اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم ایک بہت اہم ٹوپک کے اوپر بات کریں گے وہ ٹوپک ہے خوست آف آن اویلیبلیٹی پاکستان کی حالیہ ٹرپ میں اس کا پہلے بھی احساس تھا اور احساس اس کا مزید جدت سے بڑھ گیا ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کسی کمپنی کے سی او ہوتے ہیں آپ کسی کمپنی کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں آپ کوئی بزنس چلا رہے ہوتے ہیں آپ سیڈ ساگ ہوتے ہیں آپ مالک ہوتے ہیں اور پھر آپ کسی جگہ میں بیزی ہو جاتے ہیں اور اپنی کمپنی اپنی بزنس کے سب سے بڑے دشمن آپ خود ہو جاتے ہیں آپ وہ بوٹل لیک بن جاتے ہیں کہ آپ کے بغیر آپ کی ہاں کے بغیر آپ کے دستخط سائن کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی اور اس کا نقصان بہت زیادہ بزنس کو ہوتا ہے اور کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اور ہوتا نہیں ہے تو کوئی آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا اور آپ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں لیکن بزنس اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے ہم اومان کمپنیز کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز رکھتے ہیں ایڈوائزرز رکھتے ہیں ایڈوائزری بورڈ بناتے ہیں ایڈوائزری بورڈ کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس کو آپ سے بچانا اپنے بزنس کو اپنے آپ سے بچانا چاہتے ہیں اپنی تنکنگ سے اپنے ویڈن سے اپنے کاموں کی روٹین سے تو آپ کو ایڈوائزری بورڈ رکھنا پڑتا ہے جو آپ کے اوپر چیک ان بیلنس رکھ سکے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں ایک سی او صاحب تھے بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہیں اور ان کی بیٹی کی شادی ہے اب ظاہر بات ہے پانچ ازار ایمپورڈ رائیس کیتنی بڑی کمپنی میں کس کیتنی مجال کسی او صاحب کو بول سکیں کہ جی اپنی بیٹی کی شادی چھوڑیں اور یہ جا کے اپنے سائن کرنا ہے تو سخت سائن کرنا ہے کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے بہار سے کوئی اور ڈیلیگیشن آیا اب کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ صاحب کی بیٹی کی شادی چل رہی ہے اور شادی صرف پاکستان میں لمبی چلتی ہیں دو ہفتے کے لیے صاحب جی گائب ہو گئے اب وہ گائب تو ہو گئے لیکن پروسسیز پیچھے سسٹمز اس سے ہونے چاہیے تھے کہ اگر اب دو ہفتے کے لیے چلے ہیں پرسل ٹائم آف لے کے پی ٹی او کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کام رکے نہیں باقی دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا پاکستان میں سارے کے سارے کام رک جاتے ہیں ایک اور کمپنی کے صاحب تے سی او تھے وہ اپنے باقی کمپنی کے ایکسپنشن میں فنڈریزنگ میں بزی تھے تو اب وہ آفیس میں نہیں آ رہا ہے اب کہہ رہے مجھے تو کسی نے نہیں بولا اب پاکستان میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈر ہے اب دارے باتے آپ سی او کو بار بار تنگ نہیں کر سکتے وہ سامنے آپ کے پاس موجود ہوگا بات کر لیں گے وہ آفیس میں موجود ہی نہیں ہوگا تو اب اس ڈر کی وجہ سے اس کو ایمیل نہیں کریں گے کہ بوس کو اگر غصہ آ گیا تو نوکری ختم ہو جائے گی تو یہ کوسٹ آف جو انویلیبلیٹی ہے اس کا جو خمیاز ہوتا ہے آخر میں بزنس کو بھوکتنا پڑتا ہے میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں مجھے گاڑی چاہیے تھی اپنے لیے پھر گفتو والوں نے بلا ان کو بھی گاڑی چاہیے وہ بکس پر آشپ کرتے ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے بھی گاڑی لے لیجئے ایک گاڑی مسس کو بھی چاہیے تھی تو تین گاڑیاں چاہیے تھی ایک شو روم پر ڈھونی ایک شو روم پر ہمیں تقریباً دو گاڑیاں تو پسند آگئے یہ تیسری بھی شاید وہاں سے میں مل جاتی ہم نے شو روم والے بھائی کو کال کیا کہ ہم آپ کے پاس سارے ہاں پہنچ جائیں تو اسے کہا تھوڑا لیٹ آئیے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیں ہم صبح سات بجے نہیں جاتے آٹھ بجے نہیں جاتے نو بجے نہیں جاتے ہم کوئی گیارہ بجے اس کے پاس پہنچے جب اس کو فون کیا تو اسے فون نہیں اٹھایا پھر فون کیا پھر فون کیا تو بیس منٹ فون کرنے کے بعد میں فون اٹھایا اس نے بولا جی ابھی تو بس میں بستر سے اٹھاؤں اب میں جاؤں گا اشاور لوں گا اور اس کے بعد آفس کے اوپر آنگا ہم نے بولا آپ کے پاس ہم تین گاڑیاں لینے کے لیے آئے میں ہم کیش پر ڈیلنگ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس شاپ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو خیر ہم نے دس پر نا منٹ اور ویٹ کیا وہ صاحب نہیں آئے اور ہم وہاں سے چلے گئے پھر ہم نے گاڑیاں کئی اور سے خرید لی تو اب دیکھئے وہ شخص اب اس کو کیا بولیں ہم بولتے ہیں پاکستان میں بزنس نہیں ہے اس شخص کے پاس گھاک آ کے دکان پر کھڑاوا ہے لیکن صاحب جی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں بہت سے لوگ دکانیں کھول لیتے ہیں ہم بزنس کھول لیتے ہیں میں نے پہلی بھی اس کے اوپر بات کیے صرف اس لیے کہ وہ صبح نو بجے اٹھ کے جوپ پہ نہیں آ سکتے اور پھر وہ لیبل چپکاتے ہیں اسلام کا کہ جی ہم تو تیجارت کر رہے ہیں ہم تو سننا طریقے پہ کر رہے ہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں اصل میں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ جوپ کر سکیں کیونکہ زیادہ بات ہے وہ نو بجے نہیں جائیں گے تو دو دن میں جوپ سے فارق ہو جائیں گے یہاں ان کو گیارہ بجے اٹھنا ہے بارہ بجے اٹھنا ہے جب چاہے چلی آئے دکان پر جب چاہے دکان بند کر دے اس طریقے سے بھائیو کاروبار نہیں چلتا کسٹمر کی جو ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں اس کے ڈیل کرنے کے جو اتھکس ہوتی ہیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا دیکھیں دنیا کے جو ہنڈر پرسن کسٹمرز ہیں وہ انسان ہیں دنیا کے ہنڈر پرسن سیلرز ہیں وہ بھی انسان ہیں دنیا کے ہنڈر پرسن ایڈوائزرز بھی انسان ہیں انویسٹرز بھی انسان ہیں اگر آپ انسان کو نہیں سمجھتے تو آپ بزنس کو نہیں سمجھتے اگر آپ کہیں پہ جوپ کرنے کے قابل نہیں ہے تو یقین مانیئے آپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ بزنس کر سکیں آپ چار پانچ سال جگہ کسی انڈسٹری میں جوپ کریں آپ کو انڈسٹری کی نوپلک کا پتا چلے اتار چڑھاؤ کا پتا چلے پھر اس میں کوئی پینٹ پروئنٹ ہو اس کو آپ سولف کریں اس کا بزنس کر لیں سٹارٹاپ لانچ کر دیں آپ لانچ کر دیں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے دور سے بیٹھ کے صرف بزنس کرنا ہے اور اس میں اویلیبل بھی نہیں رہنا ہے یہ بہت برا ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پاتے ہم ممون کہتے ہیں پاکستان میں ٹاٹا کیوں نہیں بنتا انفوسیس کیوں نہیں بنتا وہ اسی لئے نہیں بنتا کہ ہم لوگوں کے پیٹ بہت جلدی بھر جاتے ہیں اللہ ایک اچھا سا گھر دے دے ایک اچھی سی گاڑی ہو دور چار نوکر چاکر ہو آدمی بلکل سست ہو کے آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے یہ آرام بھی ایک ایڈکشن ہے بلکل اسی طریقے سے جس سے سگریٹ پینہ ایڈکشن ہے شراب پینہ ایڈکشن ہے آرام بھی ایڈکشن ہے اپنی بوڈی کو دیے جائیں دیے جائیں یہ مزید 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 آپ سے بانتی رہیں گے اور آپ کسی کام کی نہیں رہیں گے تو ہم اس لئے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم آکے رکھ جاتے ہیں ہم بلتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب سارے کام چھوڑ دو اب بیٹھ کے اپنی مرضی سے دکان کھولیں گے اپنی مرضی سے بزنس بند کریں گے ہمارے اوپر کوئی نہیں ہم خود اپنے زندگی کے بادشاہ ہیں اس طرح کرتے رہیں گے یہ جو بادشاہت کا شوک چڑھاوائے مخدومیت کا ہمارے ملک کے اندر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی مدد سے آگے دو سو بندوں کو بزنس دے سکتے تھے دو سو لوگوں کو جوب دے سکتے تھے لیکن آپ کی کاہلی سستی اور ناہلی کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ ان جوب سے ان بزنس سے ان پیسو سے محروم رہ گئے اور یقین جانئے اس کا سوال کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا اللہ سب دیکھ رہا ہے اللہ سب جانتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے اللہ نے آپ کو ریسورسز دیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ گیارہ بجے تک بستر سے نہیں نکل سکتے اس کاہلی اس کو خیر بات کیجئے اور انسان کے بچے بنیئے میں کراچی میں تھا امریکہ میں رہ کے تو دس بارہ گھنٹے کا ٹائم ریفرنس ہوتا سمجھ میں آتا ہے میرا کراچی میں رہ کے بھی بارہ گھنٹے کا ٹائم ریفرنس تھا لوگ ویکنڈ کے اوپر تین تین بجے دوپیر میں سو کے اٹھتے تھے گیارہ بارہ بجے سے پہلے کوئی بندہ شوپ کے اوپر نہیں آتا تھا آفیس پہ نہیں آتا تھا تب تک تو میرا آدھر دن گزر چکا ہوتا تھا تو بڑا عجیب حساس ہوا کہ یار سچھا امریکہ میں کم سے کم لوگوں سے بات تو ہو جاتی تھی ٹائم ریفرنس سے یہاں تمہیں کراچی میں رہ کے بھی اس کا خمیازہ کب کہاں کس کو کیسے بختنا پڑا امید چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز زندگی میں صدار کی کوئی نہ کوئی امید ضرور لے کر آئیں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی